بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی وہ معاشرہ بھائیچارے باہمی تعاون نیکی کے کاموں میں معاونت اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرنے پر مبنی لیکن اس وقت جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں وَهَا وَتَعَوَنُوا الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا الْعِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کی کوئی صورت ہمیں عملاً نظر نہیں آتی برائی میں تو ہر شخص ساتھ دیتا ہے لیکن اچھائی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کو چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کبھی بھی آگے بڑھ کر ساتھ نہیں دیتے ہیں جبکہ الٹی گنگا بینا شروع ہو گئی ہے مومن کا کام تو یہ تھا کہ وہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعامن کرتے اور برائی اور بدی کے کاموں میں ایک دوسرے کو منع کرتے اور روکنے کی کوشش کرتے جب معاشرہ نیکی پر مبنی ہوتا ہے تحارت پر مبنی ہوتا ہے پاکزگی اور بھائیچارے پر مبنی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی مسلمانوں کا اور اس معاشرے کا مقدر بنتی ہے لیکن جب جب خدا کی شریعت کو ہم چھوڑتے ہیں خدا کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں نتیجہ تن ہمیں وہ جو غیبی مدد ہے اس سے ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام امور میں دینی دنیاوی معاملات میں غیب سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے تو اس کے لئے ایک بڑا مجرب وظیفہ بڑا مختصر سا وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہیں کہ جو شخص روزانہ صبح پچانویں بار اسے کا ورد رکھے تو پروردگار عالم اس کے روز مرا معاملات میں ہر وقت غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے گا مزید رانمائی کے لئے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بے اشک ہوئے موسیقی